نیتاؤں کے چکر میں نہیں پڑھنا ہے ہمیں صرف اپنے دین پر چلنا ہے اور ہمارا جو نظام دین ہے وہ ہمارا خدا چلانے والا ہے اور نظام دنیا بھی ہمارا خدا چلانے والا ہے ہم کسی کے دست نگر نہیں ہیں الحمدللہ اپنے ہی دم پر رہتے ہیں اپنے ہی دم پر جیتے ہیں اور اپنے ہی دم پر انشاءاللہ جییں گے انشاءاللہ کوئی ہمیں کسی کے رحم و کرم پر نہیں رہتے ہیں الحمدللہ ہم اپنے بزرگوں کے طریق پر چلتے آئے ہیں ہمارے بزرگوں نے ہمارے دین کے لیے ہمارے اس ملک کے لیے دین کی ساتھ میں نمازیں پڑھ پڑھ کر کے قربانیاں دی ہیں گولیاں خائیں ہیں ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے وطن کے لیے انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے بڑی 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 قربانیاں دیا آپ کو کیا معلوم ہزاروں لاشے پڑی ہوئی تھی تاریخ پڑھیں آپ ہندوستان کی انیس سو سیتالیس سے پہلے کی تاریخ تو پڑھی اٹھارہ سو ستاون سلے کے انیس سو سیتالیس تک کیا ہوا ہے اس سو سال سے زیادہ کے عرصے میں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانے قربان کر دی ہیں مسجدوں کے اماموں نے اپنے سر کلم کروائے ہیں فانسیاں ان کو دی گئی ہیں آپ پڑھ کے دیکھئے تاریخ کو پڑھیں دلی سے پشاور تک آپ پڑھئے کا تاریخ کبھی آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اسی روڈ کے اوپر جو کنیوں سے روڈ گزرا ہے یہ سب سے پرانا شیڑ سا سوری کا بنائے وہ روڈ ہے اس روڈ کے اکثر علاقوں میں پیوڑوں کے اوپر مسجدوں کے اماموں کی بڑے بڑے داڑی والوں کے سر لٹکا دیا تھا انگریزوں نے جنہوں نے اس وقت ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی کھون کی قربانیاں دی تھی تو یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ رہی ہے انشاءاللہ ہم اپنے بزرگوں کے طریقے پر چلتے رہیں گے انشاءاللہ ان کے نقشے قدم پر چلیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی بلاوجہ کوئی آپ کو چھڑے گا کل ہماری ڈیم صاحب سے ملاقات ہوئی تھی میں خود تھا اس میں موجود ڈیم صاحب نے بھی کہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے لوگ بھے پھیلا رہے ہیں اس کو نہ پھیلایا جائے اور اس کی طرف نہیں جانا ہے آپ کو اور بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں تو ہمیں ان کی طرف نہیں جانا آیا کہ جو لوگ پھیلاتے ہیں الحمدللہ ہم اپنے بزرگوں کے طریقے پر چلیں گے اور اس دنیا میں اچھے اور برے دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں بس آپ کو برے لوگوں کے نقشے قدم پر نہیں چلنا ہے بلکہ اچھے لوگوں کے نقشے قدم پر چلنا ہے اللہ تعالی ہمیں سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين